نمسکر دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یدی آپ کے ماؤس کا لیفٹ بٹن رائیڈ بٹن کام کرنا بند کر دیا ہے تو کیسے آپ اپنے کی بورڈ کے شارٹ کٹ سے آپ ماؤس کا کام لے سکتے ہیں میں ہمیز اپنے چینل ٹیک لائف اندی ورڈ پہ آپ سب ہی کا شراغت کرتا ہوں یا آپ چینل پر نئے اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے اس سے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پراپ تھا سکیں آئیے ویڈیو کے اور بڑھتے ہیں تو دیکھئے ہم یہاں پر دکھا دے رہا ہے یہ ماں لیجے میں ماؤس سے آپریٹ کرتا ہوں سامنے دکھائی دے رہا ہوگا پوائنٹر میں ماؤس اب میں بینا ماؤس یوچ کیے یہ دیکھئے میں ماؤس سے یہاں پر آگیا اب بینا ماؤس یوچ کیے سپوز میرا ماؤس کا لیٹس بٹن رائٹ بٹن کام کرنا بند کر دیا لیٹس بٹن رائٹ بٹن کام کرنا بند کر دیا ہے تو کیسے ہم کی بورڈ کی مدد سے لیٹس رائٹ کا کام لیں گے تو لیٹس تو اجلی اکثر کر کے آپ کوئی بھی آئیٹم سیلیکٹ کر دیئے سیلیکٹ کرنے کے لیے میں آپ کو دکھا دوں یہ میرا لیپٹاپ ہے سیلٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر سمپلی یہ دیکھیں میں اپ ڈاؤن بٹن دبا رہا ہوں اور ہمارے سکرین پر دیکھیں اپ ڈاؤن دبانے کی وجہ سے جس بھی آئٹم پر ہم جانا چاہے اس پر ہم جا سکتے ہیں اور اسی طرح رائٹ لیفٹ بٹن سے آپ لیفٹ رائٹ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں تو سپوچ ہمیں کمپیوٹر پر جانا ہے اور ہمارے ماؤس کا یادی لیفٹ یا رائٹ بٹن یا دونوں کام کرنا بند کر دیا ہے تو اب یہاں پر ہمیں لیفٹ بٹن کا یوز کرنا تھا کمپیوٹر پر تو یہاں پر دیکھیں ہم کمپیوٹر پر آئے اپنے کمپیوٹر مائی کمپیوٹر پر آ کر ہم یہاں انٹر کریں گے ہمارا لیفٹ بٹن کا کام ہو جائے گا اب اس کو ہمیں کلوز کرنا ہے تو آلٹ یا فور ہم نے کیا یہ ہمارا کلوز ہو گیا آلٹ یا فور سے جو بھی کرنٹ ہمارا کھولا رہے گا جو بھی current کوئی بھی work ہم کھولے ہیں کوئی بھی چیزیں کھولے ہیں وہ close ہو جائے گا اب نیٹورک پر آئے یا recycle bin پر آئے یا ہمارا folder جو ہے user folder کہیں بھی ہم آ کر suppose ہم recycle bin پر آئے اور یہاں پر up down keys کی وجہ سہارے سے up down keys کہ ہمارا navigation key ہے left right up down اس سے ہم نیٹورک پر آئے اور یہاں پر enter کرتے ہمارا نیٹورک بھی open ہو گیا اور alt f4 سے ہم close کر دیئے یہ تو ہو گیا اب یہ جدی right button آپ use کرنا چاہا رہے ہیں suppose آپ کے mouse کا right button work نہیں کر رہا ہے تو right button کے لیے آپ کو بہت سندر سا 60 ہے میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں میں اپنے laptop کا trackpad use نہ کر کے میں دیکھیں یہاں start cut آپ کو دکھاؤں گا shift plus shift in ہمیں press کرنا ہے shift کے ساتھ f10 یہ دیکھیں میں shift کے ساتھ f10 press کرتا ہوں shift اور f10 اور میں یہاں سامنے رکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جو selected item تھا اس پر right ہمارا click ہو گیا selected پر right click ہو گیا اب suppose selected right کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں پر ہم escape کے مادہم سے بینہ mouse use کے escape سے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اور escape کے مادہم سے ہم اس کو ہٹا دیئے اب یہاں پر دیکھیں ہمارا mouse simply اس طرح ہے اور اس میں right کا کام پھر سے لینا ہے تو پھر سے ہم same shift اور f10 کو press کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا right click کا یہاں پر option آ جا رہا ہے ہم نے shift کے ساتھ f10 کو press کیا تو ہمارا right button work کیا اور navigation کی کے جریعے سے ہم navigation کی کے جریعے سے جو بھی item select کیے چاہے my computer ہو چاہے control panel ہو چاہے recycle bin ہو اور اس پر ہم جا کر direct enter کیے تو ہمارا جو ہے یہ left button ہمارا mouse کا کام کیا یہ دیکھیں اب یہاں پر ہمیں آنا ہے تو navigation کیسے ہم کسی پر بھی آ سکتے ہیں suppose ہمیں refresh کرنا ہے یہ دیکھیں ہم navigation button سے یہاں down کر کے ہم refresh پر آئے انٹر کرتے ہی ہمارا refresh ہو گیا پھر سے ہمیں یہ دی right click کر کے option وہی لانا ہے تو shift refresh کرتے ہوئے یہ f10 ہم نے press کیا یہ ہمارا آ گیا اور navigation button جو ہماری ہے آپ ڈاؤن سے ہم refresh پر آئے انٹر کیا ہمارا یہ آ گیا اور یہ دیکھیں ہم جیسے ہی اپنے navigation button سے نیچے اوپر کیے ہمارا کوئی بھی item select ہو گیا اور enter کرتے ہیں left button ہمارا یہ کام کیا جیسے mouse کا ہمارا left button کام کرتا ہے تو آسا کرتا ہوں دوستوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پشند آئی ہوگی کافی آپ کے لئے helpful ہوئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ پونہ ہمیں آؤں گا لگن آپ سے request ہے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شاہد بیل آئیکن پرس کر دیجئے اور ید ویڈیو آپ کو پشند آتا ہے تو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے کوئی بھی question ہے کوئی بھی problem ہے تو ہمیں comment عوش کریے تھانکس پر واشنگ